اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ 5 ہے مزد سامین آج ہم آپ کی خدوت میں جو کتاب لارہے ہیں اس کا نام سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے مزد سامین یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریبا تین سو چوراسی صفات پر مشتمل ہے آواز محمد مدسر مصنف محمد وسیم عطلاری محضر سامین یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شہر پاکستان آڈیو لائبریری کے جانب سے پیش کی جا رہی ہے مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لئے وارس اپ نمبر 0333 249 5373 یا پھر کال نمبر 0300 29 19 600 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں محمد عزل عطیف سے تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 5 سنیں صفحہ نمبر اکتاریس سے تین شیطانی قوت جانبیہ پر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہانم کرنے میں مشہول ہیں اور یہ تینوں ایک جہانم کرنے میں مشہول ہیں فہش لٹریچر جو جنگ عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار سے اپنی بے شرمی اور کسرت اشاعت میں برتا چلا جا رہا ہے متحرک تصفیریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بڑکاتی ہیں بلکہ عملی سبق دیتی ہیں عورتوں کا گرا ہوا اخلاق اخلاقی مایار جو ان کے لباس اور بسا اوقات ان کی برہنگی اور سگریٹ کے روز افسو استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کی ہر قید امتیاز سے نا آشنا اختلاعات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہمارے ہاں بڑتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ مسیحی تہذیب و معاشرت کا زوال اور آخر کار تباہی ہے اگر ان کو نہ رکا گیا تو ہماری تاریخ بھی روم اور دوسری قوموں کے مماثل ہو جائے گی جن کو یہی نفس پرستی اور شہوانیت شراب اور عورتوں اور ناچ رنگ سمیت فنا کے گھاٹ اتار چکی ہے یہ تین اسباب جو تمتن و معاشرت کی پوری فضا پر چھائے ہوئے ہیں ہر اس جوان مرد اور اس جوان عورت کے جذبات میں ایک دائمی تحریک پیدا کرتے ہیں جس کے سسم میں تھوڑا سا بھی گرم خون ہے جماہی کو روکنا چھیک آنا جماہی کو روکنا اور جدید سائنسی تحقیق حدیث شریف حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جماہی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھ لے کیونکہ کھلے مو میں شیطان گھس جاتا ہے ریفرنس مسلم شریف جدید سائنسی تحقیق جماہی آتے وقت تمام جسم کے جوڑ کھل جاتے ہیں اور ہاتھ دینے سے وہ مقدار سے زیادہ نہیں کھلتے اگر وہ زیادہ کھل جائیں تو جوڑ جدہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جماہی لیتے ہوئے چونکہ انسان گہرہ سانس لیتا ہے اس لیے ہوا میں گرد و گوبار اٹک جاتے ہیں اگر یہی جراسیم اندر چڑے جائیں تو صحت اور توانائی کو نقصان دیتے ہیں جماہی میں الٹا ہاتھ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جراسیم الٹے ہاتھ کو لگ جائیں گے اگر اسی کام کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کیا جاتا تو چونکہ سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جماہی لیتے وقت اس کو جراسیم لگ جاتے اور یہی جراسیم کے کھانے کے ذریعے جسم میں مرز اور پیمانیوں کا باعث بنتے ہیں جماہی سستی کسل مندی اور خماری کی علامت ہے چھیکنا اور جدید سائنسی تحقیق حدیث شریف حضرت عبادہ بن سامت شداد بن عوز اور حضرت اسلاح رضی اللہ عنہمہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو ڈکار یا چھیک آئے تو بلند آواز سے نہ کرے کہ شیطان کو یہ بار پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے ریفرنس شعب الیمان جدید سائنسی تحقیق تمام دن مصروف زندگی میں انسان مختلف امور کو انجام دیتا ہے بعض افراد کا پیشہ ایسا ہے کہ انہیں گرد و غبار میں کام کرنا پڑتا ہے اس طرح یہ گرد و غبار ناک تک پہنچتا رہتا ہے قدرت نے ناک کے بالوں کو دراصل انہی ذرات اور گرد و غبار میں موجود جرسیموں کو رکنے کا اہم کام عطا فرمایا ہے چھیکنے سے یہ گرد و غبار اور جرسیم باہر نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ چھیک کی ہوا اتنی زوردار ہوتی ہے کہ کسی جرسیم کو وہاں رکنے کی مولت ہی نہیں ملتی اگر یہ جرسیم یہی جرسیم گرد و غبار اندر چلے جائیں تو بے شمار امراض کا باعث بن سکتے ہیں کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں جو صرف سانس کے ذریعے ہی پھیلتی ہیں اور پھر خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے چھیک کے نظام کو ان تمام بیماریوں کے خاتمے کا سبب بنایا ہے سبحان اللہ اس لیے سرکار آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیک کو پسند فرمایا ہے سرما لگانا حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرما عصمت کی تین سلائیاں لگایا کرتے ریفرنس ترمزی شریف جدید سائسی تحقیق سرما جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہاں اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں آنکھوں کی چمک تمک کا سریعہ ہے نمبر ایک نمبر دو سرما آلہ درجہ کا دعفع تعفون ہے یعنی ایٹی سپٹک ہے جدید تحقیق کی مطابق جب آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے تو سورج کی تیز شوائیں آنکھوں کی پتلی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کے مقابلے میں سرما نہ لگانے والے کو الٹرا وائلٹ ریز نقصان پہنچا سکتی ہیں آشوک چشن کے مریض کے لیے سرما بہت مفید ہے حتیٰ کہ جو آدمی سرما کا ہمیشہ استعمال کرتا ہے اسے آشوک چشم کا مرز بہت کم ہوگا آنکھوں کے ماہرین کے مطابق آنکھوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے جن بیماریوں کا جدید سائنس میں علاج ممکن نہیں رات کو سرما لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دن بر کا گردوں بغا غبار سرما لگانے کے ساتھ پانی کے ہمراہ گوشہ چشم سے باہر نکل آتا ہے اور صبح آکھیں دونے سے چہرے پر سرما کی سیاہی کا کوئی نشان نہیں رہتا الغرض یہ کہ وہ عظیم شان سنت ہے جو آنکھوں کو بیماریوں اور اوندے پن سے بچاتی روشنی بڑاتی آنکھوں میں چمک پیدا کرتی ہے اور آنکھ آنکھ جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کرتی ہے تیل لگانا کنگی کرنا سر میں کنگا کرنا تیل لگانا کنگی کرنا اور جدید سائنسی تحقیق حدیث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار پاک نے اشار فرمایا کہ جس کے بھال ہوں ان کا اکرام کرے یعنی ان کو دھوئے تیل لگائے اور کنگا کرے ریفرنس ابو داود شریف جدید سائنسی تحقیق سر میں قدرتی تیل کے مساج میں مرک اور خورتی بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس امر کا انکشاف یوریک تیروپی ریپورٹ میں کیا گیا کہ مساج سے بیماریوں کا علاج صدیو پرانا طریقہ ہے مساج سے جسم تر و تازہ اور پرسکون ہو جاتا ہے بالخصوص خالص قدرتی تیل سے مساج استراب اور بیچینی کی کیفیت کو ختم کرتا ہے نیز اس کی تیل کا مساج ہی ہے جلد کی رنگت نکارنے اور جلد کو داؤوں سے بچانے کیلئے مساج قدرتی تریاؤ ہے تر حقیقت قدرتی تیل جلد کی اندرونی تہوں میں جذب ہو کر جسم کو مختلف بیماریوں کے وائرس سے محفوظ رکھتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے خون کی گردش جسم کے درجہ حرارت کے متوازی ہو جاتی ہے جس سے پورا جسم خوبصورت اور تندرست ہو جاتا ہے گردن اور کندوں کا مساج دپریشن کو ختم کرتا ہے سر میں کنگا کرنا سر میں کنگا کرنے سے ایک حرارت اور انرجی پیدا ہوتی ہے جو بالوں کے جسم کے آسابی نظام قوت قوی کرتی ہے حتی کہ مسلسل کنگا کرنا بالوں کو بڑھانا اور انہیں گھنا کرتا ہے کنگا کرنے کی سنت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بالوں میں کنگا نہ کیا جائے تو ان میں جرسیم اٹک جاتے ہیں جو اندر ہی اندر بڑھتے رہتے ہیں اور ایک وقت میں خطرنا کیفیت اختیار کر لیتے ہیں نیز کنگا نہ کرنا جوہوں کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے ظلفوں والی سنت بیٹھ کر چھوٹے پہننا ظلفوں والی سنت اور جدید سائنسی تحقیق حدیث میں آتا ہے کہ سرکار پاپ دو عالم کے مختار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ظلفوں کا رکھنا بھی شامل ہے اسی زمن میں ایک شیر ارز کیا ہے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایا افقن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو اور اوجہ حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو جدید تحقیق کی ریپورٹ ٹیکس بک آف پرینیٹو سوشل میڈیسن میں پرسنل ہامجین کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ذلف موسمی شدائی سے محفوظ رکھنے کا لازمی اور قدرتی ذریعہ ہے عورت عام طور پر خوبصورتی کے لئے سر میں بال میں ملبے بال رکھتی ہے غالباً لمبے بال رکھتی ہے یہ لکھنا چاہ رہے ہیں اور مرد ذلف اور داڑی زینت اور وقار کے لئے رکھتے ہیں بہرحال ان کی صفائی بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے نیز ہجاموں کو اپنے سامان کے صاف رکھنے میں تمام احتیاط تدابیر کو ملحوس رکھنا چاہیے تاکہ پیپ پیدا کرنے والے جراسیم آتش خارش اور جوڑوں جوڑوں کے تعدیہ سے نجات حاصل ہو چلی ہرجنٹائن کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے سروے بیماری دماغی دباؤ اور گردوں کی بیماری سے بچ جاتے ہیں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے مطابق چونکہ بال سیاہ ہوتے ہیں سورج کی روشنی میں اس میں موجود تیز شوائیں جب سر پر پڑتی ہیں تو ایک کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے اگر بال غیر ہموار بھی ہو تو اس روشنی کی وہاں گردش زیادہ ہو کر اس جگہ پر برے اثرات ڈالتی ہے اس لیے سر کے بال ہموار اور ایسا ظلفوں میں ممکن ہے اس لیے حدیث شریف میں کنگا اور بار سوال نے کی ہدایت کی گئی ہے بیٹھ کر جوتے پہننا اور جدید سائنسی تحقیق حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار آدم نے فرمایا کہ جوتے بیٹھ کر پہنے کھڑے کھڑے نہیں پہنے ریفرنس حبود شریف جدید سائنسی تحقیق بعض وقت انسانی جسم کا توازن برقرار نہیں رہ سکتا چونکہ جوتہ پہننے وقت ایک پاؤں پر وزن زیادہ ایک پر کم ہوتا ہے اس لئے وزن کو برقرار رکھنے کے لئے بیٹھنے سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت جوتے میں کوئی حشرات الارت کنکر وغیرہ پڑھا ہوتا ہے اور ایک پاؤں آنے پر بے شمار تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن بیٹھ کر پہننے سے جوتے کو ہاتھ میں لے کر پہنا جائے اس لئے جوتے میں موجود ہر چیز آیا ہو جائے گی سرکار افاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں بھی برکات برکات کا خزانہ ہے خوشبو لگانے کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اتر یعنی خوشبو لگایا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوشبو نہ بھی لگاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں سے خوشبو کی لپیٹے آتی تھی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو آتی تھی کہ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہوگی اس زمن میں ایک شرعہ عرص کیا ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی سبحان اللہ صحابہ اکرام حضی اللہ تعالیٰ آجمائین فرماتے ہیں امدہ خوشبو چاہیے تو آب بڑی صلی اللہ سلام نے اپنے ہاتھ مبارکہ سے اپنے پسینے مبارکہ کو لیا اور ایک بوتل نماز چیز میں اس مبارک پسینے مبارکہ کو ڈال کر اس صحابی کو پیش کیا صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں گھر گیا خوشبوں کی لپیٹے اٹھنا شروع ہو گئی حتی کہ میرا گھر بیت العطور کے نام سے یعنی اتر والا گھر خوشبوں والا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا سبحان اللہ شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لئے کیسے ہاتھوں نے شہا سوار تیرے گیسو سبحان اللہ جدید سائنسی تحقیق جرمنی کے ڈاکٹر الف نے اس طریقہ علاج کو عام کیا اور ہزار لوگ اس سے صحتیاب ہوئے کیونکہ خوشبو ایک جز و لطیف ہے اور روح بھی لطیف ہے اور روح بھی لطیف ہے اس لئے جب کوئی خوشبو لگاتا ہے تو اس کے اثرات فوراں روح پر پڑتے ہیں اور روح کی وجہ سے جسم میں جسم صحت اور تازگی کی طرف مائل ہوتا ہے بادشاہوں کے مخلات یعنی بعض خوشبودار لکڑیوں کی دھونی دی جاتی اور جب محل میں کوئی بیمار ہوتا تو بھی خوشبودار لکڑیوں کی دھونی دی جاتی یہ اس بات کے حرامت ہوتی کہ مریض جلد سہتیاب ہو جائے گا اس کے برعکس ایسی جگہ جائیں جہاں بدبو ہو تو انسان کی طبیعت میں تقدر بیچینی نفرت حتی کے بعض حضرات کو قیع آ جاتی ہے آپ خوشبود لگا کر نماز پڑھیں آپ کو اکرخانی کیفیت نصیب ہوگے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ کیمیکل کالے بالوں کو جلد ہی سفید کر دیتے ہیں لہٰذا اتر کو سر میں اور داڑی میں نہ لگایا جائے یہ نقصان دے اگر کوئی ایسا اتر مل جائے جو خالص ہو تو لگا لیں اول تو خالص اتر بغیر کیمیکل بالا ملتا حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ کی نستیق طلاق ہے ریفرنس ابو دعوت شریف حدیث شریف حضرت معاز روایت ہے کہ سرکار پاک نے اشار فرمایا کہ اے معاز اللہ نے کوئی چیز زمین پر پیدا نہیں کی جو پیاری ہو آزاد کرنے سے اور انہیں پیدا کی اللہ نے کوئی چیز زمین پر پیدا نہیں کی جو پیاری ہو آزاد کرنے سے اور انہیں پیدا کی کوئی چیز روئے زمین پر کہ بہت بری ہو طلاق دینے سے اللہ نے کوئی چیز زمین پر پیدا نہیں کی جو پیاری ہو آزاد کرنے سے اور انہیں پیدا کی کوئی چیز روئے زمین پر کہ وہ بہت بری ہو طلاق دینے سے ریفرنس دار قتنی جدیس سائنسی تقیق مشہور سائنسدان لنٹ لکھتے ہیں کہ انیس سو بانوے میں دنور میں ہر شادی کے ساتھ ایک واقعہ تفریق کا پیش آیا اور دو شادیوں کے مطابق مقابلے میں ایک مقدمہ طلاق کا پیش ہوا یہ حالت محض دنور ہی کی نہیں ہے امریکہ کے تقریباً تمام شہروں کی قریب قریب یہی حالت ہے طلاق اور تفریق کے واقعہ بڑھتے جا رہے ہیں اگر یہی حالت رہی جیسی کی امید ہے غالباً ملک کے اکثر حصوں میں جتنی سائنس شادی کے لائسنس دیے جائیں گے اتنی طلاق کے مقدمے پیش ہوں گے ایک اکپار میں عبارت لکھی ہوتی تھی کہ نکاحوں میں کمی طلاقوں میں زیادتی اور نکاح کے بغیر مستقل یا آرزی ناجائز تعلقات کی کسرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانات کی طرف واپس جا رہے ہیں بچے پیدا کرنے کی فطری خواہش مٹ رہی ہے پیدا شدہ بچوں سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور اس عمر کا احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر تہذیب اور ازاد حکومت کی بقا کیلئے ضروری ہے اس کے برق تہذیب اور حکومت کے انجام سے ایک بے دردانہ بے اتنائی پیدا ہو رہی ہے آج کل آج کل آدمی ذرا ذرا سی بات پر طلاق دیتا ہے آپ کسی مفتی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ طلاق دینے میں مرد ماسٹر ہے مگر جب بعد میں آنکھ کھلتی ہے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے پھر پشتاوے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا آدمی اس کی نہوست اور اس کالی کا وبال ہگتتا ہے اس لیے اس کام کو ناپسندیدہ پرار دیا گیا مسکراہت کی سنت مسکراہت کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے پاس آنے سے منع نہیں فرمایا اور جب آپ مجھ کو دیکھتے تو مسکراہتے ریفرنس مسلم شریف حدیث شریف نمبر دو حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پورا ہستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلو مبارک بھی دیکھ لیتی آپ علیہ السلام تبسوم فرمایا کرتے تھے ریفرنس بخاری شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے کبھی بھی قہا بلند نہ فرماتے ہیں نہ فرماتے اور اس کام سے منعا فرماتے خوشی کی بات پر تبسوم فرماتے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسوم کی عادت پہ لاکھو سلام جدید تحقیق مسکرانا جسم کے علاوہ دماغ کی بھی بہترین دوا ہے مسکراہت دورانے خون میں مدد دیتی ہے پیٹ کے ازلات کی مالش کرتی ہے اشتہا کو چمکاتی اور بلند فشار خون کو پست کرتی ہے نارمن کزنس کی معالی جو نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ مسکراہت اس کے صحت پر واضح قابل پیمائش اثر مرتب کرتی ہے کر رہی ہے ارباب یعنی رسوبات یا تلہچت کہ تہ نشین ہونے کی شراغ کی پیمائش کی یہ پیمائش مسکرانا سے ٹھیک پہلے اور مسکرانا کے کئی گھنٹے بعد بھی کی گئی یہ امتحانی پیمائش جس کے التحاب کی نشاندہی کرتی ہے جو کزنس کی بیماری کی ایک بڑی خصوصیت تھی کزنس کہتا ہے کہ ہر مرتبہ ارباب پانچ ڈگری کم ہو جاتا ہے یہ کبھی معقول حد تک نہیں ہوتی تھی رکھ بھی جاتی لیکن افضائش بجیر بزیر تھی ڈاکٹر جیک لی فورنیا یونیورسٹی میں درد شکن مرکس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مریضوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی خون میں ذرافت کی مقدار کتنی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ خون میں ذرافت کی مقدار پیمائش کولیسٹرول کی آپ خون سپرم میں روایتی طب کی پیمائش ماند صحت کی ایک اہم مقیاس پیمانہ ہے صحت کا ایک اہم پیمانہ ہے روایتی طب بھی مریض میں خوش طبعی اور مسررت کی مقدار پر ہمیشہ توجہ کو مرکوس کرتی ہے بے شک جو لوگ مزمن و اجتیا یعنی دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے وہ پہلے لطف اندوز ہوتے تھے ہوا کرتے تھے وہ محسوس کرتے ہیں کہ درد ان کے ان کاموں میں معنی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بات کچھ اور ہی ہوتی ہے ان کا درد زیادہ دن قائم رہتا ہے کیونکہ وہ خوش طبعی اور ذرافت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے اس کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ مومن کے سامنے مسکرہ دینا بھی ستا ہے یعنی مسکرانے سے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے غم اور پریشانی میں کمی واقع ہوتی ہے مسکرائے مغر کہہ کہا مار کر زور زور سے نہیں ہسنا چاہیے اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے